شیئر کا نام ہے یس بینک ایک بار جرہ یس بینک لے کے آئیے اور ایک بار جرہ میری سکرین بھی لے کے آئیے آپ کو میں یس بینک کے بارے میں صرف ایک چھوٹی سی چیز دکھانا اور بتانا چاہتا ہوں آپ کو دکھے گا یہ شیئر ساڑھے سات پرسنٹ آج اوپر ہے اس کا سرکٹ ہے بیس پرسنٹ کا یہ میں سرکٹ والی کیلکولیشنز میں جاتا ہی نہیں کس میں سرکٹ لگے یا نہیں لگے گا میری کیلکولیشنز یہ ہے کہ کیا میرے کو اچھا شیئر مل رہا ہے میں نے اس کا تھوڑا آپ کو منتلی چارٹ دکھا رہا ہوں یہ پوری ہسٹری ہے اس کی یہ شیئر نا دوہزار چھے کے اندر آئے تھا آج ہے دوہزار چوبیس تو اولمسٹ پندرہ سولہ سال ہے آپ دیکھو کتنے بڑیا سے شیئر چلا لیکن اسی جگہ پر آکے رک گیا جو اس کا اولمسٹ سٹارٹنگ کا ڈیز تھے کیا ییس بینک بند ہو گیا ہے کیا نہیں کیا ممبئی اور ممبئی کے آس پاس یا دیش بر میں ییس بینک کے بینک آپ کو نہیں دیکھتے کیا دیکھتے ہیں کیا کلائنٹس ہیں ان کے ہیں کیا ریزلٹس آتے ہیں ان کے بالکل آتے ہیں اس بار کے نمبر کیسے آئے تھے اچھے آئے تھے تو پھر ہم شیئر کے اندر ایک ویلیو ہنٹنگ کیوں نہیں کر سکتے اگر آپ کو ٹیکنیکلز ٹھیک ہیں آپ ٹیکنیکلز ایک حصہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس نمبرز خبر بازار کو شیئر میں اپنے پکڑ لیا تو پھر یہ شیئر بڑیا ہوگا میں پھر سے بولوں گا یہ شیئر نہ ہی میں سرکیٹ کے لئے لے رہا ہوں نہ ہی میں اس شیئر کے اندر کوئی پوزیشن اویس اکٹریٹر نو پرسنٹ آلڑی ہو چکا ہے بیس پرسنٹ لگ جائے میرے کو کچھ پتہ نہیں ہے میں آپ کو فرنکلی بتا رہا ہوں میں بہت امانداری سے بتا رہا ہوں سبھی ٹیکنیکل انلسٹ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیئر ایک ویلیو بائی ہے اس کو لے کے رکھنا چاہیے اور آپ کو بہت اچھے ریٹن دے گا میرا اپنا نجی ٹارگیٹ میں پینتالیس رویے مانتا ہوں کوش سر اگر میں کریکٹ ہوں تو میرے کو ٹھیک کیجئے گا میں نے ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر ڈالا جس کو ہم سوپر ٹرینڈ کہتے ہیں آپ اپنے سکرین پر دیکھیں گے میرا چارٹ واپس سے دکھائیے سوپر ٹرینڈ میں نے سوپر ٹرینڈ کا بریک آؤٹ کی میں ویٹ کر رہا ہوں یہ جو ریڈ والا جو انگل ہے نا یہ پر میرا والا چارٹ دکھائیے آپ تو آپ یہ بلا جو انگل پار ہوتے ہیں نا میرا راستہ پورا کھل جائے گا یہ پورا ریڈ مارک جو ہے سوپر ٹرینڈ اور میں نے منتھلی پر ڈالا ہے اور یہ جو ایک لائن آپ دیکھ پا رہے ہیں دو سو دنوں کی ایوریج ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ جب بریک کرے گا دو سو دنوں کی ایوریج کی راستے کھولے گا یہ دو سو دنوں کی ایوریج ہے قریب بیس اسی روپے کی لیکن میں نے اپنے آپ کو ففٹی پرسنٹ کر دیا تو فورٹی فائی روپیس کا ٹارگیٹ ہے کچھ سر اگر میں غلط ہوں تو آپ میرے کو کرٹ کیجئے اور میں کو بتائیے کہ میں پوزیشنلی اگر ایس پینک کو لے رہا ہوں تو میں غلطی تو نہیں کر رہا دیپی دیکھیں یہاں پہ کچھ پوائنٹرز ہیں پہلا جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں once bitten twice shy یہ ایک ایسا سٹاک ہے جس نے بہت ہی ویٹ کر آیا ہے انویسٹرز کو ٹریڈرز کو یہ جو لیول آپ دیکھ رہے ہیں یہ قریب 3,5 سال بعد پھر سے آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سپلائی پریشن جو ہے آپ کو آتے ہوئے نظر آئیں گے بات کیا سٹاک ایک ریسنٹ اپرینڈ میں ہے بلکل ہے اور جسٹاک اپ کپل اف تنگز کہ کیا کمپنی بند ہو گئی ہے کیا ریزلٹس نہیں آ رہے well all of that is still there تو اگر میں ان دو تین پوائنٹس کو کلپ کروں تو بلکل یہاں پہ ایک اپسویں بنتا ہے ہم نے دیکھا بھی ہے آتے ہوئے انفاکٹ it wasn't far back نومبر میں ہی 16 روپے کیا سپاہ سٹاک کر رہا تھا اور وہاں سے اگر ہم دیکھیں تو آج 26 روپے پہ آیا ہے تو اچھا خاصا جمپ already stock نے دکھا دیا ہے اب میرے لئے near term میں جو levels ہیں to watch for وہ ہے یہی 26-27 کا zone یہ cross ہوگا تو یہاں پہ 35 روپے تک جو پہلے targets ہیں یہ open ہوں گے پھر 45 روپے تک جو positional target آپ نے mention کیا یہ بلکل in play آئے گا ایک چیز اور stock کے لئے جو کام کر رہی ہے وہ ہے کہ ایسے stocks جو قریب double digit کے ہی ہیں and that have not performed in a while جیسے you know لون آپ لے لیجیے آئی ایف کی لے لیجیے ایسے اور بھی کئی stocks ہیں جنہوں نے کافی سمیے سے نہیں perform کیا ہے اب investor community جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایسے stocks میں بھی روچی دکھا رہی ہے اور اسی کا ایک you know spurt ہے جو آپ کو اس stock میں بھی آتے ہوئے نظر آئے جیسے میں نے کہا 16-26 روپے تک جو journey رہی ہے اس کی کافی fast رہی ہے تو اب آپ اس کو 27 روپے کا جو یہ level ہے یہ break ہونے دیں یہ cross ہوتے ہی یہاں پہ positionally 35 اور 45 کے جو level ہیں یہ بالکل in play آ جائیں گے لیکن positional stop loss لے کے چلے 20 روپیز کے آس پاس یہ break ہوتا ہے تو stock یہاں سے slide ہو جائے گا آپ کو exit کر جانا چاہیے بٹ کیوں نہیں انہیں چھوٹی quantity کے ساتھ اس پہ aggressive trader جو ہے وہ position بنا سکتا ہے بتانا شروع کر تب 7% کے مضبوطی تھی اب کہنے کے 12% کے آس پاس کے مضبوطی دیکھنے کو لیں کچھ ہوئی مضبوطی دیکھنے